محلل ہفر تو بھی فعودہ رہا سیہا اچھا بھئی گزشتہ اشعار میں ذکر چل رہا تھا عمرو القیز کہتا ہے کہ میں تمام محافظوں وغیرہ سے گزر کر اس تک پہنچا اور جس وقت کہ سرئیہ ستاروں کا مجموعہ آسمان میں ظاہر ہو گیا تھا اور میں اس کے پاس آیا اور وہ نین کے کپڑے پہن کر پردے کے پاس کھڑی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ تمہیں میں اپنے آپ سے منع کروں یا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تم جواب دے تو کوئی اس بات کا کہ تم مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو اور میں نہیں سمجھتی کہ تم سے کبھی یہ عشق و محبت کی گمراہی کبھی دور ہو جائے گی پھر آگے عمرو القیز کہتا ہے کہ خرش کر اس کو میں لے کر نکلا میں اس کو لے کر نکلا اس حال میں کہ میں چل رہا تھا وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے قدموں کے نشانات پر اپنے کجابوں کے نشان والی اونی چادر کے دامن کو تاکہ ہمارے نشانات مٹتے چلے جائیں قدموں کے فلمہ عجزنا صاحبت جب ہم نے تیہ کر لیا قبیلے کی سہن کو یعنی اس کی زمین کو اور ہم نے اعتماد کر لیا تہ بہ تہ ریب کے تیلوں والی لمبی نباتات سے بھری ہوئی وادی کی نشیبی زمین پر تو حفر تو بھی فودے راسیہ تو دیکھئے آگے اب حفر تو بھی فودے راسیہ حفرہ کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا فودن فودن کیسے ہیں سر کی جانب کو بھئی دائیں اور بائیں جانب جو ہے یا یوں کہے کنپٹی بھئی یا اس طرح جانب جو ہے سر کی لیکن خیر کنپٹی بھی اس کا معنی ہے کنپٹی تو بلکل ایک مقصود چھوٹے سے حصے کا نام ہے بسر کی جانب ہے اور یہ فودے یہ کیا تھا فودینی تثنیہ ہے تثنیہ دونوں جانبیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا فتمائلت فتمائل کا معنی ہے مائل ہونا جھک جانا حضیم الكشح حضیم کا معنی ہے پسلی بھئی اور کشخن کشخن پہلو کو کہتے ہیں بھئی پہلو لیکن اس سارے پہلو کو کشخن نہیں کہیں گے یہ آپ اپنے اطراف میں ہاتھ لگائیں دیکھیں ایک حصے تک پسلیاں آتی ہیں پھر پسلیوں سے نیچے پیٹ کا نرم حصہ آتا ہے اور پھر پیٹ نیچے ہڈی شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو نرم حصہ ہے پسلیوں سے نیچے یہ ہے کشخن یہ کیا ہے کشخن اور اسی کو کوکھ بھی کہتے ہیں آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا کوکھ مانا سمجھ میں آیا بھئی اس کو کوکھ کہتے ہیں کوئی بڑا زبردست انسان ہو اور بڑی صفات والا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس نے کسی بڑی اچھی اور نیٹ ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے سنایا نہیں بھئی ہاں تو یہ کوک جانب ہے اس کو کوکھ کہتے ہیں بھئی حضین کا مانا پتلی بھئی ری المخلخلی ریہ یہ مؤنس ہے ریان کی ریان اور ریان کا کہتے ہیں ترو تازہ بھرا ہوا ترو تازہ اور بھرا ہوا مثلا چہرہ ہو چہرہ خوب بھرا ہوا اور ترو تازہ ہو تو کہتے ہیں وجہن ریان وجہن ریان یا اسی طرح مثلا گھوڑا ہے اور اس کی کمر گوش سے پر ہو بیٹھنے میں آسانی ہو تو کہتے ہیں فرسن ریان یعنی اس کی کمر کیا ہے گوش سے پر ہے تو اسی کی مؤنس ہے ریہ بھئی ریہ اور مخلخل 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 خلخال کی جگہ خلخال کی جگہ اور خلخال کہتے ہیں پازیب کو وہ جو عورت زینت کے لئے پاؤں میں زیور پہنتی ہے پازیب بھئی اور تو خلخال کی جگہ پازیب کی جگہ کیا ہے پندلی ہے بھئی پندلی تو مخلخل پندلی تو امروڑ قیس کہتا ہے حسر کہ جب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے اور اتمنان ہو گیا خوف ختم ہو گیا تو حسر تو بی فودے راسیہ تو میں نے اس کو کھینچا بی فودے راسیہ اس کی سر کی دونوں جانبوں سے پکڑ کر یعنی دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرح کھینچا فتمایلت 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 تو وہ میری طرح جھک آئی اس نے میری پرمابرداری کی تو حسر تو بی فودے راسیہ تو میں نے اس کو کھینچا اس کے سر کے دونوں طرف کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرح پتمایلت علیہ تو وہ میری طرف جھک آئی حظیم الکش یہ منصوب ہے حال ہے اس حال میں کہ اس کی پہلو بڑے پتلے تھے آسان لفظوں میں کہیں پہلو پتلے یہ معنی ہے یعنی کمر پتلی تھی کیا تھی اور آپ جانتے ہیں پتلی کمر کا ہونا کیا ہے خسن و جمال کی علامت ہے بھئی خسن و جمال کی علامت ہے اور یہ خسن و جمال کی علامت اور تو شعارہ اپنے محبوب اور عشیقہ کے خسن و جمال کو پتلی کمر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بعض تو پھر اس میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں ایک شاعر اپنے محبوب کی پتلی کمر بیان کر رہا ہے تو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سنن سنن محبوب سنن سنا ہے تیری بھی کمر ہے سنن سنا ہے تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کدھر ہے کس طرف ہے مطلب اتنی پتلی کمر ہے کہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کمر بھی ہے بھئی اچھا بھئی تو شعارہ کا کلام اس طرح ہوتا ہے بھئی تو حظیم القشی جی اب دیکھئے سنیے دکھا بھئی عمرہ ان کے خسن و جمال اور صفات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے انسان حیران رہتا ہے کتنی گہری نظر وہ رکھتا ہے اور کیسی کیسی صفات عرب یہ صرف وہ نہیں بیان کر رہا عرب کے ہاں یہ چیزیں یہ چیزیں خسن کا معیار سمجھی جاتی تھی بھئی تو ان کی دیکھئے بھئی حظیم القشی پتل پہلو والی یعنی پتلی کمر والی ری المخل خلی اور بھری ہوئی پینڈلی والی ترو تازہ بھری ہوئی پینڈلی والی ہاں تو کمر تو پتلی پسندیدہ لیکن پینڈلی پتلی اور سوکھی سی ہو وہ پسندیدہ نہیں ہے بلکہ پینڈلی کیا ہو موٹی کچھ موٹی اور بھری ہوئی ہو یہ عورتوں میں خسن و جمال کی علامت سمجھی جاتی ہے حسر تو بی فو دیرہ اسیحہ فتمای اللہ تعالی یحظیم القشی ری المخل خلی کہتے ہیں جب ہم اس جگہ میں پہنچے جہاں ارگز ریت کے ٹیلے تھے جگہ کچھ نیچی تھی ہمیں اتمنان ہو گیا خوف ختم ہوا خطرہ کم ہوا کہ اب کسی کی نظر نہیں پڑے گی تو حسر تو بی فو دیرہ اسیحہ میں نے اس کو کھینچا اس کے سر کی دونوں جانبوں سے پکڑ کر یعنی وسل سر کی دونوں طرف کے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا فتمای اللہ تعالی تو وہ میرے اوپر جھک آئی میری طرف جھک گئی یعنی اس نے میری فرما برداری کی ہسر تو بی فو دیرہ اسیحہ فتمای اللہ تعالی میں نے اس کو سر کی دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا فَتَمَا يَلَا تَعْلَيَا تو وہ میرے اوپر جھک آئی حضی ملکش یہ منصوب ہے یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی تھی ریل مخلخلی اور بھری ہوئی پینڈلی والی تھی یہ یوں کہیں گداز پینڈلی والی تھی وہ پتلی کمر اور گداز پینڈلی والی تھی معنی سمجھ میں آرہا ہے بھائی وہ بھری ہوئی پینڈلی کے لیے گداز پینڈلی بہترین لفت ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر سنیں فَتَمَا يَلَا تَعْلَيَا حضی ملکش ریل مخلخلی میں نے اس کو سر کے دونوں جانبوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا فَتَمَا يَلَا تَعْلَيَا تو وہ میرے اوپر جھک آئی اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی تھی اور گداز پینڈلی والی تھی اس حال میں اردو میں عموماً یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس کو ذرا درمیان میں لے آؤ میں نے اس کو سر کی دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ پتلی کمر والی گداز پینڈلی والی میری طرف جھک آئی وہ پتلی کمر والی اور موڑھری ہوئی پینڈلی والی گداز پینڈلی والی میری طرف جھک آئی محفحفتن بیضاء غیر مفاظتن سرائبوہ مسئولتن کا سجن جلی محفحفتن اس کا پھر وہی معنی پتلی کمر والی وہی جس کے پہلو کیا ہوں پتلے ہوں اس کو محفحفہ کہتے ہیں تو پہلے حضیم الكشفی دو لفظ جس معنی کو ادا کر رہے تھے اب محفحفتن اکیلہ ایک ہی لفظ جس معنی کو ادا کر رہا ہے بیضاء بیضاء عبیت کی معنی سفید یعنی گورے رنگ والی غیر مفاظتن مفاظت وہ عورت جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو اور جسم کی خال اور گوشت لٹک گیا ہو اور یہ کیا عورتوں میں حسن شمار ہوتا ہے یا عیب شمار ہوتا ہے یہ تو آپ بھی جاتے ہیں یہ عیب شمار ہوتا ہے تو اس کے دیا غیر مفاظتن کہ وہ مفاظتن نہیں تھی بڑھے ہوئے پیٹ والی اور لٹکے ہوئے گوشت والی نہیں تھی ترائبوہا مذکولتن کا سجن جلی ترائب جمعہ طریبتن کی اور تریبہ یہ سینے کا اوپر والا حصہ گلے کے ساتھ جہاں پر یہ ہار پہنتی ہیں عورتیں بھئی یہ حصہ کیا کہلاتا ہے تریبہ اسی کی جمعہ ترائب ہے ترائب تو ترائب جمعہ استعمال کی حالانکہ تریبہ تو ایک ہوتا ہے اوپر والا حصہ سینے کا تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینے کا یہ اوپر والا حصہ بھی کشادہ تھا یعنی اعتدال کے درجے میں کشادہ اور وسیع تھا جو پسندیدہ اور اچھی صفت ہے بجائے اس کے کہ یہ سنگ ہو اس کے بجائے یہ جگہ کیا تھی اعتدال کے درجے میں کشادہ اور وسیع تھی مسکولتن مسکول کا معنی ہے روشن اور چمکدار کس جنجل سجنجل یہ رومی زبان کا لفت ہے جسے عربی میں لائے گیا عربی میں نقل کیا گیا اور یہ آئینے کو کہتے ہیں شیشہ بھئی جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں آئینہ محفتن بیضہ تو محفتہ خبر ہے مبتدہ محضوس ہے بھئی ہیہ محفتہ پتن اور بیضہ وغیرہ آگے اسی کی صفات ہیں بھئی ہیہ محفتہ تو وہ جو عشیق میری عشیقہ تھی محفتہ پتن پتلی کمر والی تھی بیضہ سفید رنگ گورے رنگ والی تھی غیر مفاظتین بڑھے ہوئے پیٹ اور لٹکے ہوئے گوشت والی نہیں تھی سرائی بہا مسکولتن کا سجنجلی اور اس کے سینے کا اوپر والا حصہ ایسا روشن اور چمکدار تھا جس طرح کے آئینہ ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی کبکر المقانات البیاضی بسفرت غداہا نمیر المائی غیر محللی آپ کی کتابوں میں غیر المحللی ہوگا یہ علیہ السلام بھی آیا ہے لیکن جو مستنص کتابیں زیادہ ان میں المحلل نہیں ہیں علیہ السلام کے بغیر ہے غیر محللی کبکر المقاناتی بکر شیئے کہتے ہیں اول شیئے کو ابتدائی شیئے ابتدائی شیئے اسی سے باکورہ ہے باکورہ باکورہ وہ پھل جو موسم شروع ہوا پھلوں کا تو اول اول جو پھل پک کر سیار ہوا درختوں پر اس کو کیا کہتے ہیں باکورہ مثلاً عام کا موسم شروع ہوا تو ابتدائی کے اندر جو کچھ عام پک گئے وہ کیا ہیں ابھی باقی نہیں پکے لیکن کھوڑے سے پکنا شروع ہو گئے جو تو شروع کے جو تیار ہوئے پک گئے وہ کیا ہیں حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باکورہ لائے جاتا یعنی نیا موسم کا پھل آیا جاتا تو حضور علیہ السلام بچوں سے اتداء فرماتے ان میں تقسیم کرتے ان کو دیتے بھئی تو بکر اول شے کو کہتے ہیں اتدائی حصہ مقانات مقانات قانا یقانی مقاناتاً فہوا مقان وقونیا یقانا مقاناتاً تو قانا یقانی مقاناتاً فہوا مقان وقونیا یقانا مقاناتاً فہوا مقانا تو مقانا قانا یقانی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا مکس کرنا بھئی مکس کرنا مثلا آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملائیں اور مکس کریں تو عربی میں کہیں گے قانای تو بین الشیعین میں نے ان دو چیزوں کو کیا کیا ملا دیا قانای تو اسی سے مقانات ہے لیکن یہ کہ مقانات آ رہا ہے لفظ یہ مصدر نہیں ہے مصدر بھی اسی وزن پر آتا ہے بلکہ یہ اس میں مقعول ہے اور اس میں مقعول کیا تھا مقانن تھا ابھی اپنے گردان میں پڑھا مقانن لیکن وہ مذکر ہے مؤنس ہوگا تو بولتا بھی ساتھ آ جائے گی تو کیا بن جائے گا مقانات تو قانای تو قانے کے معنی ہے ملانا تو مقانات وہ جس کو ملایا گیا ہو تو وہ جو مکسچر بنا اس کو کہیں گے مقانات مصدر بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے تو یہ اس میں مفعول ہے یہاں پر وہ جو مکسچر بن گیا وہ جو دو چیزیں ملا دی گئیں اس کو کیا کہیں گے مقانات بھئی البیاد بیاد سفیدی بسفرہ تین سفرہ کہتے ہیں زردی کو زرد رنگ غزہ غزہ کا معنی غزہ نمیر علماء آگے پھونچوں کے پانی کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں غزہ کھلانے کے معنی نہیں بلکہ پیلانا یعنی سیراب کرنا پیلانا غزہ کے اس کو پلایا یعنی اس کو سیراب کیا ہو نمیر علماء نمیر علماء نمیر وہ پانی جو خوب صاف و شفاف اور میچھا ہو اور جسم کے لئے انتہائی نافع ہو آپ جانتے ہیں بدن کو خورات سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے اور پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ پانی جتنا عمدہ اور عالی ہوگا اتنی ہی بدن کی پرورش بھی اچھے طریقے سے ہوگی بدن کی نشو نمہ بھی اچھے طریقے سے ہوگی جو اس لئے نمیر علماء کہا وہ صاف و شفاف میٹھا پانی جانتے ہو یا نہیں یہ شربت نہیں مراد یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ کیا ہے میٹھا پانی ہے ایک نمکین پانی سمندر کا پانی جو ہے وہ اتنا نمکین ہوتا ہے کہ آپ ایک گھونٹ اپنے خلق سے نہیں اتار سکتے بھئی اتنا نمک ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہم پانی پیتے ہیں یہ کیا ہے میٹھا پانی ہے غیر محللی محلل حلول سے ہے تو محلل حلول سے ہے حلول کا معنی ہے کسی جگہ آنا کسی جگہ نازل ہونا تو محلل وہ جگہ جہاں پر نازل ہوا جائے اور کہا غیر محلل جس پر کوئی آیا نہ ہو بھئی دیکھئے پانی پانی کا کہیں زخیرہ ہے اس زخیرے پر اگر انسان اور حیوانات سارے آتے ہیں اور تو اس کا یقیناً اس کا پانی اتنا ساف نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی حیوان وغیرہ پانی کے کنارے پر اترے گا اس کی وجہ سے مٹی اس میں شامل ہوگی یا نہیں شامل ہوگی اس کی وجہ سے اس میں مٹی شامل ہوگی تو پانی اس کا شاعت ساف و شفاق نہیں رہے گا لیکن اگر ایک پانی ایسا ہو جس پر کوئی دھی نہ آتا ہو تو یقیناً اس میں اس طرح کی کوئی آمیزش لی ہوگی اور خوب ساف و شفاق پانی ہوگا تو غیرہ محلل کہا وہ پانی جس پر کوئی آیا نہ ہو یعنی خوب ساف و شفاق ہو جیسے کہ نیا نیا وہ اچھا مقانات کا معنی ملایا ہوا ملایا ہوا اب اس سے کیا مراد ہے تو علماء بعض علماء نے کہا اس سے مراد شتر مرد کا انڈا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے موٹی مراد ہے وہ جو سی پی سے موٹی نکلتا ہے اور بعضوں نے کہا اس سے یہ نرکل مراد ہے خاص قسم کا نرکل یہ نرکل جانتے ہیں بھئی جس کو کانہ کہتے ہیں آپ جسے لکھتے ہیں قلم وغیرہ بناتے ہیں بھئی چھیک وغیرہ بناتے ہیں بھئی جی قلم ورچھیک وغیرہ بناتے ہیں اس کو نرکل کہتے ہیں نرکل اس کو نرکل کہتے ہیں اردو میں تو یہ کانہ یہ ایسی جگہ پر بعض قسمیں ہیں جو ایسی جگہ پر اٹھتی ہیں جہاں پانی پھو بکرسرت ہو گئی پھو بکرسرت تو بعضوں نے کہا اس موکانات سے کیا مراد ہے جسر مرد کا انڈا اور بعضوں نے کہا اس سے مراد ٹی پی کا موٹی مراد ہے اور بعضوں نے کہا اس سے نرکل مراد ہے المقانات البیازی بسفراتین کہ ملایا گیا ہو جس کی سفیدی کو بسفراتین زردی کے ساتھ وہ چیز جس کی سفیدی کو وہ ملائی ہوئی چیز جس کی سفیدی کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہو زردی کے ساتھ ملایا گیا ہو شتر موت کا انڈا بھی ایسا ہوتا ہے اس میں وہ سفید ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ زرد رنگ کی ہلکی سی آمیزش ہوتی ہے اور عورتوں کے رنگ کو اس کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے حسن و جمال کے اندر میں نے پہلے بیان کیا تھا عورتوں میں کونسا رنگ پسندیدہ سفید ہو جس میں ہلکی سی زردی ہو اور مردوں میں کونسا رنگ پسندیدہ کس طرح سفید رنگ ہو اور اس میں سرخی کیا میزش ہو گئی تو شتر مرک کا جو انڈا ہے اس میں بھی سفیدی کے ساتھ کچھ ہلکی سی زردی ہوتی ہے تو وہ مراد ہے اور بکر مقانات کہا بکر مقانات اول انڈا جب شتر مرک انڈا دینا شروع کرے کیوں کیونکہ جب تیدا میں وہ انڈے دینا شروع کرتا ہے یقینا وہ قوی ہوگا جوان ہے طاقتور ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اول وہ اول انڈا شتر مرک کا جس کے سفیدی کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو ذرم اس کے رنگ کو بیان کر رہے نا بکر المقانات البیاد سفراتین کہ وہ عشیقہ اس کا رنگ کس کی طرح ہے شتر مرک اول انڈے کے رنگ کی طرح ہے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہوتی ہے سفیدی کے ساتھ ذرم ملی ہوئی ہوتی ہے یعنی بہت خصورت رنگ ہے اس کا گورہ رنگ یا اس کا معنی کر بعضوں نے کیا مقانات مقانات کا معنی ہے جس میں ملائی گئی سفیدی اور ذردی بعضوں نے کہا اسے مراد سی پی کا موٹی مراد ہے سی پی کا موٹی کہ سی پی کا وہ موٹی جس میں سفیدی کے ساتھ کیا ملائی گئی ہو سفیدی کے ساتھ کچھ ہلکے سی ذرد رنگ کی آمیزش ہو اور بکر مقانات کہا تو یہاں پھر بکر اول کے معنی میں نہ لیں پھر معنی ہوگا یکتہ موٹی کہ پہلا ایسا موٹی ہے اس جیسے تو اور کوئی موٹی ہے ہی نہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی تو بکر مقانات البیاد بی سفر اتن کا معنی کہ وہ یکتہ اور منفرد موٹی جس میں سفید رنگ کے ساتھ زرد رنگ کی آمیزش ہو اور ایسا اور کوئی موٹی نہ ہو اس پر اشکال ہوتا ہے جن شارحین نے مقانات سے موٹی مراد لیا ان پر اشکال ہوتا ہے کہ آگے عمرو قیف نمیر علماء کہہ رہا ہے اسے موٹی آپ مراد نہیں لے سکتے کیونکہ موٹی نمکین پانی سمندر میں بنتا ہے اور میٹھے پانی دریاؤں میں نہیں بنتا لہذا نمیر علماء آگے آرہا ہے موٹی مراد نہیں لے سکتے جیسے ہمارے لئے میٹھا پانی نہایت نافیہ اسی طرح موٹی کے لئے نمکین پانی نہایت نافیہ تو یہاں نمیر الماء سے وہ نمکین پانی مراد ہے اور اس کو اس لئے نمیر الماء کہا کیونکہ وہ موٹی کے لئے نمیر الماء کی خاصیت رکھتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور بعضوں نے مقانات کا معنی کیا نرکل بھئی کانہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کے ساتھ زرد رنگ کی آمیز اور پھر پانی کے اندر جو خاص اس کی قسم پانی میں اگنے والا ہے یقین ان اس کا رنگ اور زیادہ ہلکا ہوگا سنکہ پانی کا سرد وہاں ہوتا ہے تو کبکر المقانات البیاز بھی سفرہ تین جیسے کہ نرکل جس کے سفیدی کے ساتھ زردی ملی ہوئی ہو غزاہ نمیر المائی جس کو ساف و شفاف میٹھے پانی نے سیراب کیا ہو ایسا پانی غیر محل لی جس پر کوئی آیا نہ مانت سمجھ میں آرہا کہ جس کو کس سیراب کیا ہو ساف و شفاف پانی میں ایسا پانی جس پر کوئی آیا نہ ہو یعنی میری عشیقہ کا ایسا ساف سترہ سفید رنگ ہے زردی مائل اور وہ ایسی ہے جس کو سیراب کیا ہو ساف و شفاف ساف و شفاف عمدہ جسم کو خوب نفع دینے والے پانی میں اور یقینا جب ایسا پانی استعمال ہوگا تو بدن کی میں نے پہلے ذکر کیا نشو نماء بہت اچھے طریقے سے ہوگی تو پہلی صورت میں کیا ہوگا وہ شتر مرک کا انڈا اور اس کو سیراب کیا ہے کس طرح اچھے ہوں گے اور اگر اسے موتی مراد ہے تو نمکین پانی مراد لیکن نمکین پانی اس کے لئے کس کے درجے میں سی پی کے لئے نمیل علماء کے درجے میں اور اگر اس کا معنی وہ نرکل کے کریں تبکر المقان آتی جیسے کہ اول اکانے جو نرکل جو ہوتے ہیں جن میں سفیدی کے اندر زرگی کی آمیزش ہو اور ان کو سیرات کیا ہو صاف و شفاف ایسے پانی جس پر کوئی نازل نہ ہو جہاں کوئی آیا نہ ہو اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نرکل ویسے زمین میں ہے اور ایک پانی والی زمین میں ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ آلہ ہوگا اس کو پانی مل رہا ہے اور پھر وہ پانی اگر صاف و شفاف ہوگا جس پر کوئی آیا ہی نہیں تو نرکل بھی بڑا صاف ستھرا ہوگا اور اگر پانی میلہ ہے تو میلے پانی کے تو نشان پڑھتے چلے جائیں گے اور وہ نرکل صاف ستھرا نہیں ہوگا تو کیا کہا ایسا نرکل جس زردی میں سفیدی کی آمیزش ہے اور اس کو ایسے ساف و شفاف پانی نے سیراب کیا ہے جس پر کوئی کترہ نہیں ہے یعنی بڑا ساف ستھرا ہے معنی سمجھ میں آگیا جیسے کہ شترمر کا افتدائی انڈا جس کی سفیدی زردی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور جس کو سیراب کیا ہو خوب ساف و شفاف اور جسم کو نفع دینے والے پانی نے تو البیاد جو ہے البیاد یاد رکھیں یہاں پر البیاد پر رفع پڑھنا بھی ٹھیک ہے نصف پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور جر پڑھنا بھی ٹھیک ہے کبکر المقانات البیاز بسفر تو اگر اس کو مجرور پڑھیں تو یاد رکھیں اس صورت میں یہ مضافن علیہ ہے المقانات ہے مضاف اور البیاز ہی کیا ہے مضاف عن علیہ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو مضاف پر بھی الاسلام داخل ہے حالانکہ مضاف پر تو الاسلام داخل نہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے مضاف پر بھی الاسلام آجاتا ہے اور تفیل اس کی آپ کو ملے گی صفت مشبہ تی بحث میں کافیہ میں اس میں فائد کی بحث میں بھی مل جائے گی اور صفت مشبہ کی بحث کے اندر بھی جیسے ال حسان ال وجہ پر جر آ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے اضافت اور اس میں آپ دیکھنے ال حسان جو صفت مشبہ جو مضاف ہے اس پر بھی کیا داخل ہے علیہ تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مضاف پر بھی الاسلام داخل ہو سکتا ہے بشرت کے مضاف پر بھی الاسلام ہو گئے کیا ہو تو یہاں پر بھی آپ دیکھنے المقانات بیاضی مضاف پر اگر الاسلام ہے تو مضاف پر بھی کیا ہے الاسلام ہے بھئی الاسلام ہے تو یا اس میں فائل کی بحث میں بھی یہ بات مل جائے گی کافی ہے کے اندر آپ کو اور صفت مشبہ کے اندر بھی اور اگر اس پر نصب پڑھیں البیاض تو پھر یاد رکھئے یہ شبیح مفعول بنے گا کیا بنے گا شبیح صفت مشبہ کے اندر بھی آپ پڑھیں کہ ال حسن ال وج اب یہ نصب کون دے رہا ہے ال حسن اور حسن کیا ہے صفت مشبہ اور صفت مشبہ یہ نصب دے رہی اس کے لئے کیا پان رہا ہے صفت مشبہ تو نصب نہیں دیتی اس کے لئے مفعول نہیں آتا تو پھر علماء نخ فرماتے ہیں اس کے لئے چون کہ مفعول نہیں آتا لیکن یہ نصب یہاں دے رہی ہے جس کو شبیح مفعول کہتے ہیں مفعول کے مشابہ ہے مفعول نہیں لیکن مفعول کے مشابہ ہے اور اگر اس پر رفع پڑھیں رفع البیازو تو پھر اس صورت نے اسی کے لئے فیل محضوب مجھول فیل نکال لیں گے المقانات کے مطابق المقانات فیل اس سے کیا بنے گا قانا یقانی اور اسی سے مجھول بنا لو قونیا قونیا البیازو بسفر تین یہ تین روایتیں اس کے اندر آئی ہیں رفع بھی نصب بھی جر بھی جر کس کی وجہ سے مضافن قلعہ ہونے کی وجہ سے نصب کی فجہ سے شبیح مقول ہونے کی بنا پر اور رفع کس بنا پر نائی فائل بنے گا کس کے لئے محضوب کے لئے جب کیا غیر محلل یہ حال بن جائے گا حال نمیر المعص آگے دیکھئے سددو وطبدی عن اسیر وطتقی بناظر تنی وحش وجر تمتفلی سددو یا سددو کے معنی ہے اعراض کرنا اعراض کرنا مو موڑنا رخ پھیرنا سددو یا سددو عبد یدی کے معنی ظاہر کرنا عن اسیر یہ صفت ہے محضوب ہے عن خد بن اسیر خد کہتے ہیں رخصار کو رخصار کو اسیل اسیل جو مائل بطول ہو یعنی جس میں کچھ لمبائی ہو یعنی ایسا رخصار جس میں کچھ قدر لمبائی ہو اعتدال کے جردے میں جو پسندیدہ ہو بھئی آپ جانتے ہیں بلکل گول چہرہ یہ بھی خسند کی علامت نہیں اور زیادہ لمبا چہرہ یہ بھی خسند کی علامت نہیں بلکہ اعتدال کے درجے میں لمبائی ہو یہ کیا ہے خسند کی علام تو وہی بیان کر رہے ہیں ایسا رخصار اعتدال کے درجے میں لمبا ہے اتقا اتقی کے معنی بچنا بناظرہ دن ناظرہ دیکھنے والی یعنی آنکھ مراد ہے آنکھ نگاہ موحشی وجرہ تا مطفیلی وحشی وحشی جنگلی کو کہتے ہیں بھئی اور یہ جمع ہے وحشی کی جیسے رومی یہ مفرد ہے اور روم یہ جمع ہے زنجی یعنی حقشی زنجی یہ مفرد ہے اور زنج یہ کیا ہے جمع ہے اسی طرح وحشی یہ کیا ہے مفرد ہے اور وحش یہ کیا ہے تو کبھی مفرد کے لیے یا بھی لاتے ہیں جیسے عربی اور عرب عربی ایک عرب اور عرب اس کی جمع ہے اسی طرح وحشی کی جمع وحش بھئی تو وحشی یعنی جنگلی وجرہ تا وجرہ یاد رکھئے یہ مکہ اور بسرہ کے درمیان ایک جنگل ہے اس کا نام ہے جنگل ہے میلوں تک پھیلا ہوا جنگل ہے جہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں بھئی اب تو علم نہیں لیکن کوئی زمانے میں یہ ایسا تھا میلوں تک کھیلا ہوا جنگل تھا اور اس میں کسی قسم کی آبادی نہیں تھی اور جنگلی جانور تو بکر صرف تھے وہاں اور یہ وجرہ یہ غیر منصرح ہے اسی لئے اس پر جار نہیں آیا ورنہ تو یہ مضافلے بن رہے وحشی کے لئے ایک عالمیت ہے اور ایک تانیس ہے مطفل مطفل طفل سے ہے طفل کہتے ہیں بچے کو تو مطفل وہ حیوان جو بچوں والا ہو جس کے بچے ہوں معنی سمجھ میں آگیا ہے کہ کلس کا امرال کیس کہتا ہے تصد وہ عشیقہ جو ہے وہ رخ کو تھیرتی ہے اعراض کرتی ہے مجھ سے وَتُوبْتِ عَنْ أَسِيلٍ اور اپنے اعتدال کے درجے میں لمبے رخصار کو ظاہر کرتی ہے بھئے دیکھیں ایک ہے دلکل آمنے سامنے ہونا اور ایک یہ جب انسان رخ مڑے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک رخصار دوسرے کے سامنے آگیا تو یہ بھی کیا کرتی ہے اعراض کرتی ہے رخ کھیرتی ہے اور کس کو ظاہر کرتی ہے اعتدال کے درجے میں اپنے لمبے رخصار کو ظاہر کرتی ہے وَتَتَقِ اور یہ بچتی ہے یہ مجھ سے اپنا بچاؤ کرتی ہے بِنَاظِرَتِن ایسی نکاح کے دی مِنَاظِرِ وَحْشِ وَجْرَتَ یہاں ناظرہ کی جمع نوازر آگے نکال لیں مِن کے بات مِن نوازری ایسی آنکھ مِن نوازری جو ان آنکھوں میں سے ہے وَحْشِ وَجْرَتَ جو مقام وَجْرَا کے وحشی جانوروں کی مقام وَجْرَا کے وحشی جانوروں کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے اپنا بچاؤ کرتی ہے مُتْ فِلِ اور مقام وَجْرَا کے وہ وحشی جانور بھی کس کی سمکہ ہو بچوں والا ہو اور وحشی جانور سے مراد ہے مراد جو ہے وہ ہیرن ہے بھئی ہیرن کیونکہ آج اس طرح ذکر بھی آرہا ہے یہ جنگلی گائے مراد ہے اور عرب جو ہے آنکھوں کے خسن جمال میں عموماً ہیرن کی آنکھ کے ساتھ تشریح دیتے ہیں کسی کی آنکھیں بے انتہا حسین ہوں تو اس کو تشریح کسے دیتے ہیں ہیرن کی آنکھ سے بچ سمجھ میں آیا اور آپ حیران ہوں گے ہیرن کی آنکھوں میں ایسی کیا خوبصورتی ہے بھئی آپ عام ہیرن کو دیکھیں نا اس کی آنکھوں میں بھی خوبصورتی لیکن اتنی خوبصورتی نہیں ہے اگر آپ عرب کے رگستانوں میں پائے جانے والے ہیرن کو دیکھ لیں آپ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے بھئی وہ بڑا دبلے پتلے جسم والا بڑا ہی حسین سفید رنگ کا ہوتا ہے عام ہیرن تو سفید رنگ کا نہیں وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے اور اس کی اتنی موٹی اور اتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران دیا جاتا ہے بھئی اس کے ساتھ تشریع دی اور رخ پھیدتی ہے اور اپنے لمبے رخ سار کو ظاہر کرتی ہے یا اور لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے محفوظ رکھتی ہے ایک ایسی آنکھ کے ذریعے جو کہ مقام وجرہ کے بچوں والی ہرنی کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے یعنی اس کی مقام وجرہ کے بچوں والی ہرنی کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے اپنا یعنی اس کی آنکھ بھی کونی کی طرح کونی میں سے ہے اور بچوں والی ہرنی کو بالخصوص ذکر کیا کیونکہ ہرنی کے جب بچے ہوں اور تو پھر اور بچے اس کے آس پاس چر رہے ہوں تو وہ بڑی ہی چکنہ ہو کر دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شکاری نہ آجائے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو ایک تو بے انتہا چکنہ ہوتی ہے اور دوسرا بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی طرف نظر کرتے ہوئے آنکھوں میں وہ محبت اور وہ شفت ہوتی ہے جو عام نگاہ کے اندر نہیں ہوتی اور یہ اس کی نگاہوں میں سب سے بہترین نگاہ ہے تو اس کے ساتھ تشبید کہ میری عشیقہ جو ہے یہ اس کی طرح بے انتہا چکنی بھی ہے اور اس کی نگاہوں کے اندر میرے بے انتہا محبت بھی ہے مانا سمجھ نہیں آیا بچی وَتَسُدُّوَ وَتُسِعَنْ أَسِلِمْ وَتَتَّقِيبِ نَاظِرَةٍ مِن نَوَازِرِ وَحْشِ وَجْرَةً مُتْفِلِ وہ اعراض کرتی اور رخ کھیرتی اور ظاہر کرتی اپنے بے انتہا حسین و جمی لمبے رخ سار اور وہ بچاؤ کرتی ہے اپنا ایک ایسی نگاہ کے ذری ہے جو مقام وَجْرَةً کے بچوں والی وحشی ہرنی کی نگاہوں میں سے ایک نگاہ ہے ہاں یہ انہوں نے سوال کیا یہ غیر محللی ہے یا غیر بھئی غیر محللی ہے غیر الاسلام بھی بے شک آپ پڑھ لیں بعض روایات میں غیر باس کتابوں میں یہ الاسلام بھی ہے لیکن جو مستند اور قدیم کتابیں ان میں دیکھیں تو الاسلام کے بغیر ہے یہ غیر محللی اور یہ غیر منصوب ہے یہ حال ہے وہ نمیر الماء اس حال میں کہ اس پر کوئی نازل نہ ہوا ہو کوئی آیا نہ ہو بہت سمجھ نہیں آگئے بھئی وہ پانی اس حال میں ہے کہ اس پر کوئی آیا نہیں چلئے بس اللہ علم بحقیقت السلام